السلام علیکم کیسے ہیں سر بھئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ہوں یہ دیکھیں جی یہ جو میں نے پہلے مسالہ دکھایا یہ والا یہ میں بریانی کے لیے مسالہ تیار کر رہی تھی تو اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس نے میری بریانی کی ریسیپی دیکھنی ہے وہ میری پہلی ویڈیوز میں جا کے دیکھ لیں یہاں آج میں آپ کے ساتھ کھڑے مسالے والے چکن کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں تو یہاں چکن کڑائی بھی سے کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں سب کھڑے مسالے ایسے مطلب سب مسالے نظر آ رہے ہوتے ہیں گرم مسالے بھی اور پیاز اور ٹماتر وغیرہ سب سے پہلے آئل لے لینا ہے کڑائی میں اور آئل میرے سے اتنے ہی ڈلتا ہے آپ کو پتہ ہے نا میں آئل ہی وغیرہ زیادہ یوز نہیں کرتی ہوں تو بس وہ لے کے اس میں میں نے چکن ایٹ کر لیا تھا انگریڈنٹس کی کوانٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور ریسیپی آپ ادھر سے فالو کر لی جئے گا تو یہاں دیکھیں جی آئل میں چکن ڈال لیا تھا اور اسے وائٹ ہونے تک نا ہم نے فرائی کرنا ہے مطلب اس کا کلر چینج ہونے تک اور یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ آ لیا تھا ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ایچ لیکن یہ میں کمبائن بناتی ہوں تو بس جی ٹو ٹیبل سپون ہو گیا تھا اور لسن اور ادرک کے ساتھ یہ اب چکن کو فرائی کر لیا ہے اسے چکن کی بھی راو سمیل ہتم ہو جائے گی اور لسن ادرک کی بھی مطلب اسے تھوڑی دیر تک سٹر فرائی کرنے سے لسن ادرک کی سمیل بھی ہتم ہو جائے گی اور چکن کی بھی جو اس کی راو سمیل ہوتی ہے تو بس یہ دیکھیں جی آئل کم لگ رہا تھا پہ میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا گھی ایٹ کر لیتے ہیں گھی ایٹ کرنے سے نا ہنڈیا کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے مطلب ہم جس ہنڈیا میں مطلب جس ریسیپی میں آئل کے ساتھ گھی ایٹ کر لیتے ہیں نا وہ زیادہ مزے کا کھانا بنتا ہے لیکن گھی صحت کے لیے ہام فل ہوتا ہے آئل اچھا ہوتا ہے لیکن میں کبھی کبھار گھی یوز کر لیتی ہوں یہاں دیکھیں جی چکن کا کلر چینج ہو گیا تھا وائٹ ہو گیا ہے نا تو اب اس میں میں سارے مسالے ڈال دوں گی مسالوں میں ہم لیں گے نمک سرخ مرچ دادر مرچ حلدی سوکہ دنیا زیرا مطلب سفی زیرا کالا زیرا اور دارچینی کی ایک سٹیک لونگ اور کالی مرچ اور بڑی الائچی ٹھیک ہے یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کر لینے ہیں اور ایک شید تیز فتہ بھی تھا چلیں میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو بتا دوں گی ان ڈیٹیل اور ساتھ میں یہ دیکھیں دو لارچ سائز کے آنین لے لیے تھے پیاز اور دو لارچ سائز میں ٹوماتر لے لیے تھے لیکن جو لوگ زیادہ مسالہ پسند کرتے ہیں نا مطلب یہ پیاز اور ٹوماتر وغیرہ وہ اس میں زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں زیادہ ایٹ نہیں کرتی ہوں مطلب چکن سے کامی کونٹیٹی ہوتی ہے مسالے کی نا اور ہاں میں نے ایک سبز مرچ بھی ایٹ کی تھی اس میں آپ لوگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے سپائسز بہت زیادہ پسند نہیں ہے میں ہر چیز بہت کم کم یوز کرتی ہوں آپ لوگ زیادہ سبز مرچے بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں جی ایک پیالی میں نے دہی لے لیا تھا یعنی کہ ایک پاؤ یا ایک پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ تھا تو وہ اس میں ایٹ کر لیا تھا بس اب اس پہ لٹ دے کے نہ اسے دس منٹ تک میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ نہ میں نے پکایا تھا ساتھ میں دوسرے چولے پہ میں نے ایکس بوائلوں نے رکھ دیا تھے بریانی کے لیے بریانی میں بہت زیادہ ایکس مجھے نہیں پسند ہے بس تھوڑے سے میں اس میں ایکس بوائل ایکس بھی ڈال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا چکن تقریباً ریڈی تھا اس کا پانی ہشک ہو گیا تھا اور اسے اب پھر پانچ منٹ کے لیے بھوننا ہے جب تک کہ اس کا گھیس سے پٹ ہو جائے اور ساتھ میں میں نے بریانی کے لیے رائس بوائل کرنے تھے اس کے لیے پانی رکھ دیا تھا کہ وہ بھی ساتھ بوائل کر دیتی ہوں اور ایکس بوائل ہو چکے تھے یہاں دیکھیں ہمارا چکن ریڈی ہے اس میں اب ہم نے دھنیا ہیٹ کر لینا ہے اور اسے روٹی کے ساتھ کھا لینا ہے بہت مزے کا یہ چکن بنتا ہے تو یہاں دیکھیں جی یہاں میری بریانی بھی ریڈی تھی بریانی تو سپر ڈیلیشیس ہے نا بہت مزے کی بریانی بنتی ہے آپ لوگ میری پہلے پہلے ویڈیو میں جسے یہ بریانی دیکھ کے اچھی لگ رہی ہو موں میں پانی آ رہا ہو بہت مزے کی بریانی ہے یہ ریسیپی دیکھنا چاہتا ہوں نا جو بھی میری پہلی ویڈیوز میں نا بریانی کی ریسیپی ہے آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں چلیں آپ کی آسانی کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی لیکن یہ ہے کہ وہ بریانی کی ریسیپی میں میں نے گرین مسالے نہیں ڈالے تھے مطلب پودینہ اور سبز زنیا نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ میں نے اپنی فیملی کے لیے بنایئی تھی اپنے بچوں کے لیے تو بچے گرین مسالے اچھے نہیں لگتے کھانے میں آئیرا کو سپیشلی تو آج تو گیسٹ آنے تھے مطلب چچہ لوگوں کی فیملی نے آنا تو پھر میں نے یہ ایڈ کر لیا تھا ذرا پریزنٹیشن اچھی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی مزہ آتا ہے تو آپ لوگ اگر وہ ریسیپی دیکھیں گے تو آپ اس میں یہ ضرور ایڈ کر لیجئے گا گرین مسالے دونوں پودینہ اور سبز زنیا تو بس یہاں دیکھیں کھانا ریڈی تھا یہ کوکٹل ڈیزرٹ بنا لیا تھا اور فش فرائیڈ فش منگ والی تھی اور چکن تھا دی بڑے تھے اور بریانی تھی ساتھ میں روٹیاں تھی بس سب کو بہت اچھا لگا تھا کھانا بہت پسند آیا تھا بریانی تو بہت زیادہ پسند آتی ہے سب کو میرے ہاتھ کی واقعی بہت مزے کی بریانی بنتی ہے یہ دیکھیں جی جب بھی کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آئیشہ نے ضرور ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے یہاں بس سب دن کھانا کھا لیا تھا اور پھر اندر بیٹروم میں جا کے سب بیٹھ کے تھے میں نے ساتھ میں چائے بننی رکھ دی تھی اور سارا یہ دیکھیں نا کتنا میس ہو گیا تھا ٹی وی لاؤنج تو میں نے کہا چلے میں ساتھ میں یہ جلدی سے صاف کر دیتی ہوں اچھا تو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں پلیز اور جو نیو ویورز ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو اور اپنے فرینڈ انڈ فیملی سے ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ٹیک کیرز اللہ حافظ